بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الانتران اے باوِ گرامی سب ہمیں باکمال کہتے ہیں سب ہمیں باکمال کہتے ہیں اس کو کہتر رجال کہتے ہیں میں کیا اور میری حیثیت کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بہت بہتر اور بڑے بڑے لوگوں نے اظہار خیال کیا وہاں بیٹھ سے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا جاؤں اور کیا کموں لیکن وہاں سے چلتے ہوئے اور یہاں تک پہنچتے ہوئے ایک خیال میرے سامنے آیا کہ کوئی بات نہیں بڑے لوگوں کے بعد جا کے میں بھی کچھ حرص کروں اس لیے کہ قرآن میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ کوثر بھی تو موجود ہوئے مسئلہ یہاں پہ یہ درپیش ہے کہ آج ایک کتاب کے حوالے سے بلکہ ایسی کتاب کے حوالے سے ذکر کرنا ہے جس میں کتاب کا جو مرتب ہے کتاب کی ترطیب دینے والے اور جن کے بارے میں کتاب ہے یہ دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہیں سید منظورالکونین صاحب مجھے بہت عزیز ہیں اور انہیں ہیں میں ایک بادام مثال شخصیت قرار دیکھا ہوں جو لطف جاں پیدا کرنے کا سبب ہے لیکن ارسلان احمد ارسل صاحب بھی مجھے بہت عزیز بلکہ عزیز تر ہیں کہ یہ مغزے بادام جاں اور اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مغزے بادام ہے وہ بادام میں ملخوف ہوتا ہے تو گزارش سے یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور حفیظ تائم مرغوم کے اس اجتماع میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ خود شیر کہتا ہے یا شاعری اسے فن کے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے یا اسلاف کے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے تو باقی شاعری کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن نات کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی حرف رسول کی اجازت کے بغیر شاعر کے ذہن میں ہی نہیں آسکتا اور وہاں پہ دوسری بات میں نے یہ بھی گزارش کی تھی اسی کو آگے بڑھا کے بات کو محمل کروں گا کہ جس ذات کی شاعری ہوتی ہے وہ ذات بہت محبوب ہے لیکن یہ تو ایک عجیب و غریب محبوب ہستی ہے کہ جس کا عاشق محض بندہ ہی نہیں جس کا عاشق خالق کے کائنات بھی اور یہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مدھت سر تاپا بہت عظمت والی ہے میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اس شخصیت کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے پاؤں کی برکت یہ ہے کہ اگر مکہ میں آئے تو مکرمہ بنائے مدینہ میں آئے تو منورہ بنائے عرش پہ جائے تو اس کو معظم بنا دیں تو ایسی صورت میں وہ جلیل القدر ہستی جس نے اپنی پوری زندگی سرف کر دی مدھت رسول میں اور جیسا کہ بھی نوری صاحب نے بھی کہا کہ یہ محض سنا خان ہی نہیں ہے یہ تو شاعر بھی ہے تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عظمت ہے کہ ایک طویل عصے سے سید منظور القنین صاحب مدہ سرائی کر رہے ہیں اور یہ مدہ سرائی آئی صرف لفظوں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ لفظ بول دیں اور کام ہو جائے بلکہ یہ تو روح کی بالیدگی سے الفاظ آگے بڑھتے ہیں ہمارا کام ہے ڈوبے رہیں عشق پیمبر میں ہمارا کام ہے ڈوبے رہیں عشق پیمبر میں محبت کو غزات و روح کے اندر سے ملتی ہے اس کے موں میں اپنی زبان نہ ہو وہ خدا کی زبان موجود ہو وہ اپنے موں میں خدا کی زبان رکھوے ہیں تو میں ممنون احسان ہوں اس ذات گرامی کا جس نے ساری زندگی مدہت رسول کی اور اور لفظ آپ دیکھیں کہ منظور القنین قرار پا ہے کیا عظمت اللہ نے دی کہ منظور القنین ہو تو آپ تو سمجھ لیجے کہ ذکرِ رسول کا کیا فائدہ ہے ذکرِ رسول کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ذکرِ رسول کے ذریعے سے انسان منظور القنین ہو جاتا ہے لیکن عزیزو ایک مسئلہ ضرور درپیش ہے مجھے معافی کے ساتھ یہ الفاظ کہنے ہیں کہ بہت سے لوگ گزرے جنہوں نے بہت اچھی ناچیں پڑھنی لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج ان کے کلام کو ہم تلاش بھی کچھتے ہیں کس ٹیم کے لئے میں کیونکہ جو کچھ کہا غائب ہو جاتا ہے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بڑے بڑے مقرر آیا تھا اللہ شاہ بخاری سے بڑا کون ہے لیکن آج ہم سننا چاہے تھے نہیں سنے بڑے بڑے ناد خانوں کے نام میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بھی خاص اعزاز اور اعجاز ہے منظور کونین کی بارگاہ نبوی میں قبولیت کا آتا کہ انہوں نے اس محبت الگن کے ساتھ اپنے رسول کے کلام اپنے کلام کو اور لوگوں کے کلام کو اس محبت کے ساتھ پڑھا ہے کہ ایک محبت پیدا ہوئی ارسلان احمد ارسل کے دل میں کہ انہوں نے ان کے کام اور ان کے کلام اور ان کی باتوں کو محبت کر لیا یہ ایک ایسا عزاز ہے کہ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں حضور و سرور یہ مہد کتاب نہیں یہ ایک تاریخی دستعویز ہے جس میں اس شخص کو محبت کیا جا رہا ہے جس نے ایک عرصے تک تک پورے مجموعی اعتبار سے ناک خانیف حکمرانی کی اور اس حصہ آج بھی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آتا کہ منظور الکونین صاحب کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہتے لیکن وہ معلومی نہ ہو پاتا ہوں لیکن یہ کتاب جو محفوظ کر دی یہ کتاب جو محفوظ کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے محض محفوظ منظور الکونین صاحب نہیں ہوئے بلکہ اس کتاب کے ذریعے سے ارسلان ارسل صاحب بھی محفوظ ہو گئے اور دوام حاصل ہوا اب بس میں یہ کہہ کہ اجازت چاہتا ہوں جہاں سے گفتگو شروع کی تھی تاکہ بے معنی نہ ہو آپ نے دیکھا اجاز رسالت کہ اللہ نے رسول کو لافانی بنایا رسول کی نسبت سے جو تعلق رکھنے والے تھے منظور الکونین وہ لافانی ہوئے اور منظور الکونین کے ذریعے سے ارسلان ارسل لافانی ہوئے ہیں اب اس سے بڑھ کے اور کیا عزمت رسول بیان ہو کہ جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے بس وہ دوام حاصل ہو جاتا ہے اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوگی محمد کی سناخانی مگر مجھ سے کیا ہوگی محمد کی سناخانی مگر اس حوالے سے مجھے اپنی بقادر کا آ رہا ہے بس اصل چیز یہی ہے کہ جس نے اپنے لبو دہن کو آمادہ کیا ذکر رسول سے تو بس ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں عزیزو کبھی موقع ملے تو سوچئے گا کہ کیا ضرورت ہے کہ میں مدھا سرائی کروں رسول کی کیا ضرورت ہے کہ منظر کونین مدھا سرائی کرے رسول کی کیا ضرورت ہے کہ جبریل کرے مدھا سرائی رسول کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کرے مدھا سرائی رسول کی تو بس یہ شیر سنا کے اجازت چاہتا ہوں قلوب و اضحان کو موتا کیجئے کہ اسی لیے تو میں ذکرِ رسول کرتا ہوں اسی لیے تو میں ذکرِ رسول کرتا ہوں کوئی ہنر تو ہو جس میں بڑے نظر آئیں جبانوں کو عظمت حاصل ہوتی ہے ذکرِ رسول سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب سید منظر القونین صاحب کو اور یہ انتماس کروں گا یہاں مقتدر احباب اور اصحاب تشریف فرما ہیں جو پاکستان اور پاکستان سے باہر سے تشریف لائے ہیں مختلف جامعات سے تشریف لائے ہیں میں یہ انتماس کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی آپ رہنمائی کیجئے ہر جگہ پہ اس کی رہنمائی کا احتمام کیجئے یونیورسٹی میں کالجوں میں اور سب سے پہلے میں نے خود کہا ہے کہ میں اس کی رہنمائی کا احتمام خود کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی ادارے میں بھی اپنے کالجوں میں بھی جہاں پر بھی آپ کہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے محض یہ ارسلان احمد ارسل یا منظر القونین کا ذکر نہیں ہے اس کے ذریعے سے اس کا ذکر ہے جو واجب الاحترام تو ضرور و ضرور اس کا احتمام کیجئے اور یہ کتاب اگر برائے فروغ تھے مجھے معلوم نہیں تو ضرور اس کو حاصل کیجئے اس کو پڑھئے اس کو دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اور میں ہر کتاب کے بارے میں کہتا ہوں کہ زلزلہ آتا ہے سیلاب آتا ہے علاقے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو لفظ تحریر کی شکل میں آ جائے وہ لفظ ختم نہیں ہوتا تو یہ عمر میں اس بچے نے جو کام کیا ہے آپ سب لوگ مل کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ساتھ ساتھ منظرور قومین صاحب سے بھی یہ اعتماز کروں گا اس بچے کی سرپرستی فرمائیں اور جس انداز سے یہ کام ہو رہا ہے اس اس طرح سے مزید کام جو ہے وہ ہونا چاہیے میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ ادا کیے میں سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کا فرض یہ ہے کہ ان تمام نوجوانوں کی حوصلہ وضائے کریں جو آج کے معاشرے میں علم و عدد کی ترویج کے لیے تحقیق و تدویل کے لیے اپنی صلاحیتیں بروے کار لہ رہے ہیں اور شیخ ریاض صاحب کو بھی اس سلسلے میں مبارک بار ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کے بیٹے نے کر دیا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جڑوں پہ پھل نہیں آتا شافوں کے اوپر پھل آتا ہے